ہائے گائز ویلکم ٹو می چینل چودری بلوگ آج ہمارا ہاؤس کسٹرکشن کا فورز بلوگ یہ بیمبو لائیا گیا چھت کی نیچے سپورٹ لگانے کے لیے ریت کو اچھے سے دلائی کیا جا رہا ہے گھر کی پیلر، سٹیارکیس اور بیلکونی کا کام ختم ہو گیا ابھی پیلر کی اوپر گھر کی جو مین بیم بنایا جا رہا ہے جس کی اوپر چھت رہتا ہے ابھی میں گھر کے اندر آپ کو لے کے جا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیارکیس کا کام ختم ہو چکا ہے اور ہماری جو چھت ہے اس کی پروسیس ابھی چند رہا ہے پیلر کی اوپر جو بیم کا سٹرکچر بنایا گیا اس کو لکڑی کی فریم سے کبر کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بیم کا کام چل رہا ہے بیم کے نیچے بیمبو کو اچھے سپورٹ کیلئے لگایا جا رہا ہے یہ سامنے دیکھنے ایک چوٹا سا تلاب ہے اور یہ ہمارا ٹویلٹ کا ٹینک ہے ٹویلٹ کے ٹینک کے باجوں میں ایک چوٹا سا اور ایک ٹینک بنایا جائے گا جس کی اندر ہمارے جو کیچن کا جو ویسٹ وارٹر رہے گا اس کو پائپ سے ہم لوگ اس کے اندر ڈالیں گے یہ ایک چوٹا سا تلاب ہے اس کو ہم لوگ فیچ پالنے کے لئے بنایا ہے ابھی ہمارے چھت کے کام چل رہا ہے ابھی چھت کے نیچے بیمبو کو اچھے سے سیٹ کیا جا رہا ہے چھت کے نیچے یہ بیمبو لگانے کا پروسس کم سے کم دو تین دن چلے گا چھت کے نیچے بیمبو لگانے کے ٹائم میں بہت دیان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اگر چھت کے کام اوپر جو مسئلہ ڈالتے ہیں مسئلہ ڈالنے کے ٹائم میں اگر یہ بیمبو کئی ہل جاتا ہے یا نیچے دب جاتا ہے چھت کے نیچے دب سکتا ہے چھت کے کنڈیشن خراب ہو سکتا ہے ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ گھر کے فلور کے اوپر چھت کے اوپر پورا بیمبو بچھایا گیا ہے یہ بیمبو کو اچھے سے رستی سے باندھنیا جائے گا اور اس کی اوپر جو رڈ ہے سریعہ اس کی اوپر بچھایا جائے گا ابھی چار پانچ آدمی مل کے اس بیمبو کو پورا سیٹ کریں گے پورا گھر کے اوپر اس بیمبو کو رستی سے باندھیں گے کیونکہ یہ نہ ہلے اس لئے باندھ رہے ہیں اس کے اوپر ابھی بہت پرسیس باقی باقی ہے اس لئے اس کو مضبودی سے باندھا جا رہا ہے اس بیمبو کی اوپر اس کے اوپر رڈ یعنی سریعہ بچھے گا اس کے اوپر مسئلہ ڈلا جائے گا ابھی مسئلہ ڈان لے کے ٹائم میں اگر یہ نہ ہلے ہلے دولے اس لئے اس کو اچھے سے سیٹ کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیمبو کو سائز کی ساب سے کٹ کٹ کے اس کو سیٹ کر رہے ہیں ایسے ہی پرسیس چلتا رہے گا پورا چھت کو ایسے ہی تھی سے بیمبو کو باندھ دیا جائے گا آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ میں بتائیے ہمارا ویڈیو کیسا رہا اور ایسے ہی دلے دلے پورا گھر کا ویڈیو آتا رہے گا پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تینکیو بائی بائی